بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افاق سن سیریز کلاس سکس یونٹ نمبر سیون سرفس ایریا اینڈ وولیوم اس کی لنننگ چیک سیون پائنٹ ون آج کی ویڈیو میں ہم سولف کریں گے قویشن نمبر ون ہے فائنڈ دی پیری میٹر آف دا فالونگ فگرز تو ہمیں یہاں پہ تین فگرز دی گئی ہیں جس میں پہلی جو ہے وہ رکٹینگل ہے دوسری سکوئر اور تیسری پھر سے رکٹینگل ہے ہم نے ان تینوں فگرز کے جو ہے پیری میٹرز فائنڈ آوٹ کر لینے ہیں پارٹ اے میں ہمیں جو لینٹ دی گئی ہے وہ 3.8 میٹر ہے سنٹی میٹر اور جو ویٹھ ہے وہ 1.2 سنٹی میٹر ہے تو پیری میٹر جو ہے اس کا فورمولا رکٹینگل کے لیے جو ہے وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں 2 ملٹی پلائی بے لینٹ پلس ویٹھ تو یہاں پہ ہم نکھلے جاتے ہیں 2 ملٹی پلائی بے لینٹ کی جگہ پہ 3.8 پلس ویٹھ کی جگہ پہ 1.2 ان دونوں کو ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے جگہ 5 اور 2 5 ٹائمز 10 سنٹی میٹر یہ پیری میٹر آ گیا ہے پارٹ نمبر اے کا پارٹ بی جو ہے اس میں ہمیں سکوئر گیون ہے اور سکوئر کے جو پیری میٹر کا فورمولا ہے وہ ہے 4 ملٹی پلائی بے ل کیونکہ اس کی چاروں سائٹ برابر ہوتی ہیں تو جس کی چاروں سائٹ برابر ہوں اس کے لئے وہ سکوئر ہوتا ہے اور سکوئر کا پیری میٹر کا فورمولا 4 ملٹی پلائی بے ل تو ل کی جگہ پہ ہم لکھ لیں گے 14 تو 4 کو 14 سے ملٹی پلائی کریں تو یہ آ جاتا ہے 56 سنٹی میٹر پارٹ سی جو ہے اس کا وہ پھر سے ہمیں ریکٹینگل گیون ہے اور اس ریکٹینگل میں لینٹ 7 ہے اور جو ویٹھ ہے وہ 5.5 سنٹی میٹر ہے تو فورمولا آف ریکٹینگل ہے ابھی ہم نے پارٹ اے میں بھی استعمال کیا ہے تو پیری میٹر is equal to 2 ملٹی پلائی بے لینٹ پلس ویٹھ تو یہاں جائے گا 2 ملٹی پلائی بے 7 پلس 5.5 تو یہاں جاتا ہے 2 ملٹی پلائی بے ان دونوں کو ایڈ کر دیں یہ 12.5 آتا ہے اور 2 کو اس سے ملٹی پلائی کر دیں تو یہاں جاتا ہے 25 میٹرز کیونکہ یہ میٹر میں گیون ہے اور پارٹ بی میں بھی میٹرز میں گیون تھا تو یہ پیری میٹرز بھی میٹرز میں آئے گا پیشن نمبر 2 ہے ہمیں مختلف لینٹس گیون ہے نیچے ہم نے ان کے پیری میٹرز فائنڈ آٹ کر لینے ہیں اور ایڈیا بھی تو یہ سکوئر ہے تو پارٹ اے جو ہے اس پرم سولف کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے 4 سینٹی میٹر ہے لینٹھ گیون ہے میں تو ایڈیا نکالتے ہیں اس کا ایڈیا is equal to لینٹھ ملٹی پلائی بے لینٹھ یہاں آپ اس طرح بھی فورمولی کو لکھ سکتے ہیں یا لینٹھ سکوئر بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں آپ کا جس طرح مرضی دل چاہے آپ لکھ سکتے ہیں لینٹھ کی جگہ 4 لکھ دوں گا جو اس کی ویلیو پارٹ اے میں گیون ہے تو 4 ملٹی پلائی بے 4 جو ہے وہ 16 ہوتا ہے اور ساتھ میں یونٹ جو ہے وہ سینٹی میٹر کے پر سکوئر ہے اب اسی پارٹ میں ہم لوگ کو پیری میٹر بھی فائنڈ آٹ کرنا ہے تو پیری میٹر کا فورمولا سکوئر کا ہے 4 ملٹی پلائی بے L سو 4 ملٹی پلائی بے 4 is equal to 16 لیکن پیری میٹر کی جو یونٹ ہے وہ سینٹی میٹر ہے پارٹ اس کا بھی ہے 21 سینٹی میٹر تو 21 سینٹی میٹر اس میں سب سے پہلے ایریا نکال لیتے ہیں ایریا is equal to length ملٹی پلائی بے لینٹ یعنی 21 کو آپ نے 21 سے ملٹی پلائی کر دینا ہے تو اس کا انصر آجائے گا 441 سینٹی میٹر سکوئر اب اس کا پیری میٹر بھی نکال لیتے ہیں تو پیری میٹر کا فورمولا اس کا 4 ملٹی پلائی بے L یعنی 4 ملٹی پلائی بے 21 تو 4 کو 21 سے ملٹی پلائی کریں تو یہ آجائیت ہے 84 سینٹی میٹر پارٹ سی ہے اس کا 6.3 میٹر تو سب سے پہلے اس کا ایریا فائنڈ آٹ کرتے ہیں ایریا کا فورمولا L ملٹی پلائی بے L یعنی 6.3 ملٹی پلائی بے 6.3 تو 6.3 کو اگر 6.3 سے کریں تو یہ آجتا ہے 39.69 اور ساتھ میں اس کی یونٹ جو ہے وہ میٹر ہے تو میٹر سکوئر آجے گی اب اس کا پیری میٹر بھی نکال لیتے ہیں پیری میٹر کا فورمول ہے سکوئر کا 4 ملٹی پلائے بے L 4 ملٹی پلائے بے 6.3 اس کا آنسر ہمارے پاس آجاتا ہے 25.2 میٹر 4D ہے اس کا 11 میٹر تو ایریا نکال لیتے ہیں پہلے ایریا کا فورمول ہے L ملٹی پلائے بے L یعنی 11 ملٹی پلائے بے 11 which is equal to 121 میٹر سکوئر اور اب اس کا پیری میٹر بھی نکال لیتے ہیں پیری میٹر کا فورمول ہے 4 ملٹی پلائے بے L یعنی 4 ملٹی پلائے بے 11 which is equal to 44 میٹر تو ہم نے اس کا پیری میٹر اور ایریا بھی نکال لیا ہے اب پارٹ ای جو اس کا لاس پارٹ ہے وہ ہے 5.5 سنٹی میٹر تو سب سے پہلے اس کا ایریا نکال لیتے ہیں ایریا is equal to L ملٹی پلائے بے L یعنی 5.5 ملٹیپلائے بے 5.5 ہمارے پاس اس کا آنسر آجائے گا 30.25 اور ساتھ میں آجائے گا سینٹی میٹر سکوئر اب اس کا پیری میٹر بھی نکال لیتے ہیں پیری میٹر کا اس کا فورملہ ہے 4 ملٹیپلائے بے 4 ملٹیپلائے بے 5.5 is equal to 22 سینٹی میٹر سرائے قویشن نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب قویشن نمبر 3 جو ہے find the area and perimeter of rectangle of given length ہمیں یہ چار پارٹ دیئے گئے اس میں length اور width given ہے perimeter بھی نکالنے area بھی نکالنے rectangle کا قویشن نمبر 3 تو یہ پارٹ میں ہم لوگوں length ہے 4.5 دیئے اور جو width ہے وہ 3.7 سینٹی میٹر ہے length اس میں given ہے 4.5 میٹر اور width جو ہے وہ ہمیں given ہے part نمبر 1 میں 3.7 میٹر اب سب سے پہلے perimeter نکال لیتے ہیں perimeter کا فورمولہ 2 ملٹیپلائب ہے L پلس W تو 2 ملٹیپلائب ہے L کی جگہ پہ 4.5 اور width کی جگہ پہ 3.7 تو 2 ملٹیپلائب ہے 8.2 تو اس کا آنسر آ جائے گا مرپس 16.4 اور یہ میٹر میں ہے اس کے ساتھ اس کا area بھی نکال لیں گے area is equal to rectangle کے area کا فورمولہ ہے length ملٹیپلائب ہے width تو جسٹ آپ نے length اور width کی values کو ملٹیپلائے کر دانا ہے تو ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا 16.65 اور ساتھ میں میٹر سکوئر اس کا part بھی جو ہے ہمارے پاس وہ given ہے ہمیں length اس میں 11 سینٹی میٹر ہے اور width ہمیں given ہے 8.2 سینٹی میٹر تو سب سے پہلے perimeter کا فورمولہ 2 ملٹیپلائب ہے L پلس W 2 ملٹیپلائب ہے 11 پلس 8.2 یہ جاتا ہے 2 ملٹیپلائب ہے 19.2 ان دونوں کو پلس کر دیا اور اب ان دونوں کو ملٹیپلائے کر دیں تو یہ آ جاتا ہے 38.4 سینٹی میٹر اب ایریا نکال لیتے ہیں ایریا کا فورمولہ length ملٹیپلائب ہے width so just اس values کو ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا 90.2 سینٹی میٹر اس کا part C جو ہے وہ given ہے L 17 ہے اور W جو ہے وہ 12 سینٹی میٹر ہے لمبائی ہمیں 17 سینٹی میٹر اور چڑائی جو ہے وہ 12 سینٹی میٹر given ہے سب سے پہلے perimeter کا فورمولہ 2 ملٹیپلائب ہے L پلس W so 2 ملٹیپلائب ہے 17 پلس 12 اب ان دونوں کو پہلے پلس کر لے 29 اور 29 کو 2 سے ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو یہ آ جاتا ہے 58 سینٹی میٹر اور اب اس کا ایریا بھی فائنڈ آٹ کر لیتے ہیں ایریا کا فورمولہ ہے L ملٹیپلائب ہے W تو L کی جگہ آ جائے گا 17 اور اس کو 12 سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 204 سینٹی میٹر اس کا D part جو ہے اس میں لمبائی دی گئی ہے 7.8 اور width ہمیں given ہے 5 میٹر تو سب سے پہلے پیری میٹر نکال لیتے ہیں پیری میٹر is equal to 2 ملٹیپلائب ہے L پلس W so 2 ملٹیپلائب ہے L کی جگہ پہ 7.8 پلس W کی جگہ 5 ان دونوں کو پلس کر دیں تو یہ آ جاتا ہے 12.8 اور ملٹیپلائے کر دیں اگر 12.8 کو ہم 2 سے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 25.6 میٹر یہ پیری میٹر آ گیا اور اب اس کا ایریا بھی نکال لیتے ہیں so area is equal to L ملٹیپلائب ہے W so 7.8 ملٹیپلائب ہے 5 7.8 ملٹیپلائب ہے 5 اگر ہم کریں ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے تھے 39 میٹر سکوئر question number 4 ہے find the area of the surface of a square shape table if its length is 107 cm question number 4 میں ہمیں length 107 cm given ہے اس کا area find out کر لینا area of square کا formula L ملٹیپلائب ہے L تو 107 کو 107 سے ملٹیپلائب کر لیں تو ہمارے پاس اس کا آنسر آ جاتا ہے 1 1 4 4 9 cm square question number 5 ہے find the length of a square if its perimeter is 65 تو ہم نے لمبائی find out کرنی ہے perimeter ہمیں given ہے 65 cm تو ہم نے length find out کرنی ہے تو perimeter کا formula square کا 4 multiply by L اب perimeter کی جگہ 65 لکھ دوں گا کیونکہ اس کی value مجھے given ہے جبکہ 4 multiply by L سے لکھوں گا کیونکہ L مجھے find out کرنا ہے 4 جو ادھر L سے جو ہے وہ multiply ہو رہا ہے دوسری طرف آ کے جو ہے وہ divide ہو جائے گا تو 65 کو اگر 4 پہ divide کے آ جائے تو اس کا آنسر آ جاتا ہے 16.25 meters question number 6 ہے ہمارے پاس find the area of a square shape wall whose length is 15 meter تو area find out کرنی ہے لمبائی 15 meter دی گئی ہے یہ پہلا کام ہے یہ کر لیتے ہیں area is equal to length multiply by length یہ a square shape کا formula ہے تو 15 کو 15 سے multiply کریں تو ہمارے پاس اس کا آنسر آجا ہے 225 meter square یہ ابھی ہم نے پہلا کام کیا ہے سوال کا دوسرا کام ہے find the cost of cementing اب آپ cement کرنا چاہتے ہو walls کو at the rate of 290 per square meter تو اب ہم cost نکال لیتے ہیں cement کرنے کی تو cost of cementing is equal to تو cost جو ہے وہ 290 روپے کے حساب سے تو 225 area اس کو آپ نے rate سے multiply کر دینا ہے جو کہ 290 تو ہمارے پاس اس کا آنسر آجاے گا روپیز میں 65,250 question number 7 ہے اس کا the length of square garden is 52 ہمارے پاس ایک square garden ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ 52 meter ہے ہم نے اس کے ادھگرد fence لگانی ہے 40 روپے پر میٹر کے حساب سے یہ fence لگنی ہے آپ میں بتانے ہیں کتنے پیسے لگیں گے سب سے پہلے ہم اس کا perimeter نکال لیں گے so perimeter is equal to 4 multiply by L so 4 multiply by 52 اگر ہم کریں تو ہمارے پاس اس کا انصر آتا ہے 208 meter یہ perimeter آ گیا اب ہم نے نکالنا cost of fencing so cost of fencing کا جو charges ہیں وہ 40 روپیز ہے اور perimeter 208 ہے تو ان دونوں کو ہم multiply کر دیتے ہیں تو یہ روپیز میں آ جاتا ہے ہمارے پاس 8,320 روپے question number 8 ہے اس کا find the area of rectangular frame if its width is 8 and length is 25 تو لمبائی دی گئی ہے 25 cm اور چڑائی دی گئی ہے 8 cm ہم نے اس کا rectangular frame area find out کرنے simple formula L multiply by W 25 کو 8 سے multiply کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو answer ہے واجتہ 200 cm2 question number 9 ہے the perimeter of a rectangular floor of a hole in a masjid is 210 meter perimeter ہے ایک rectangular floor کی یعنی perimeter of rectangle ہمیں given 210 meter 210 meters اب اس کی جو width ہے یعنی چڑائی جو ہے و جو ہے وہ 40 ہے آپ نے لمبائی find out کرنی ہے تو فورمولا لگا لیں perimeter کا perimeter of rectangle کا فورمولا اگر ہم دیکھیں وہ ہے two multiply by L plus W اب perimeter 210 ہے two multiply by لمبائی ہم نے find out کرنی ہے width 40 ہے یہ دو یہاں پہ اس bracket سے multiply آ رہا ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا اب 210 کو اگر ہم دو پہ divide کر دیں تو ہمارے پاس اس کا انصر آ جائے گا 105 اسی طرح یہ 40 یہاں پلس ہو رہا ہے اس طرف آ کے منس ہو جائے گا کیونکہ اصل میں ہم لوگ L کی value find out کرنا چاہتے ہیں تو 105 میں سے اگر ہم 40 کو منس کر دیں تو ہمارے پاس اس کا انصر آ جائے گا 65 میٹر تو ہم نے length find out کر لی ہے question number 10 ہے last question ہے find the length of a rectangular floor of a room if its area is this ہمیں area given ہے ایک rectangle کا 304 میٹر سکوئر اور جو چوڑائی کیون ہے وہ 15 میٹر ہے ہم نے find کرنی اس کی لمبائی پہلے کام ہم یہ کر لیتے کہ اس کی لمبائی find out کرتے ہیں formula ہے area is equal to length into width area کی نیچے لکھ دوں گا 304 لمبائی ایسے L رہنے دوں گا اور width کی جگہ 15 اب 15 یہاں پہ L سے ملٹیپلائر ہے دوسری طرف جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہاں سے اب ہم سب سے پہلے L کی value نکالتے ہیں 300 چتر کو ہم 15 پہ ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا 25 25 میٹر اب لمبائی آ چکی آگے پڑھتے سوال کیا ہے also find the cost of flooring the room at the rate of rupees 180 per meter square اب ہم اس کمرے کی جو flooring ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے کتنے پیسے لگیں گے اگر 180 روپے پر میٹر سکوئر جو ہے وہ ہم سے charge کیا جا رہا ہے تو جو area ہمارے پاس given ہے اس کی مدد سے ہم cost of flooring مکالیں گے تو یہاں لکھ لیتے ہیں cost of cost of flooring is equal to 300 چتر روپے کے حساب سے ہے اور rate جو ہے وہ 180 ہے تو ان دونوں کو اگر ہم multiply کر دیں تو ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا روپیز 67,500 اس ایک ساتھ آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے اگلی اقصہ اس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ